نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہی صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وہاں پہنچ گیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گالیاں دیں اور شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر چھپ رہے تو اس نے ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا جس سے خون بہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کو خبر ہوئی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا حمزہ رضی اللہ عنہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو اس وقت مسلمان ہو گئے غصفہ اہد میں آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو خاک و خون میں سلایا بہشی غلام نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بستلانہ حملہ آپ پر کیا زخم ناف کے قریب لگا جس سے آپ شہید ہو گئے دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا کان کاٹے چہرہ بگاڑا پیٹ چاک کر ڈالا نبی نے یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے اور سید الشہدہ اور اسد اللہ اور رسول کا خطاب عطا ورمایا اور زبان اکدس سے بے ساختہ نکلا میں نہیں جانتا کہ میرے چچا نے کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا ہو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی